بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیسن اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک کمپلینٹس جسے ہم کلنیکل منفیسٹریشنز بھی کہتے ہیں کمپلینٹس بھی کہتے ہیں اور دوسرا ڈیزیز کمپلینٹس وہ ہوتی ہے جس کی ہم ڈیفنشل ڈائیگنوزز بناتے ہیں اور ایک کمپلینٹ میں ملٹیپل ڈیسورڈرز ہو سکتے ہیں ملٹیپل کاؤزز ہو سکتے ہیں اور ڈیزیز وہ ہوتی ہے جس کی پیتھولوجی ڈیفائنڈ ہوتی ہے جس کا کوئی گولڈ سٹینڈرڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس کی کوئی سیلولر پیتھولوجی ہوتی ہے ہسٹو پیتھولوجی ہوتی ہے اور وہ بلکل ڈیفائنڈ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں جیسے ایسوفیجائیٹس برانکائیٹس کمپلینٹ وہ ہوتی ہے جیسے کف فیور ڈیسپنیا پین تو ایک کمپلین ملٹیپل سسٹمز میں ہو سکتی ہے ملٹیپل کاؤزز ہو سکتے ہیں ملٹیپل ڈیسورڈرز بیک گراؤنڈ میں ہو سکتے ہیں تو کمپلینٹ میں آج ہمیں کمپلینٹ ڈسکس کریں گے ڈیسپنیا جیسے تو فیزیالوجی ڈیسپنیا کی اور پیٹرنز آپ کے سامنے واضح ہیں کہ کس طریقے سے سانس پھولنے کی شکایت منظریان پر آتی ہے سانس پھولنے کے مختلف پیٹرنز ہیں جس میں کوسمول ہے جس میں ایر ریگولر بریتنگ ہے اس کے علاوہ چین سٹوم بریتنگ جو ہے وہ اس کی ایک ایک ایکزیمپل ہے اس طرح سے ٹیکنیاں ہیں جس میں آدمی جل جل سانس لیتا ہے اور ایک ہے بریڈپنیا جس کے اندر آدمی ایر ریگولر سانس اور سست روی سے سانس لیتا ہے یہ سلو بریتنگ ہے یہ فاس بریتنگ ہے یہ ایر ریگولر بریتنگ ہے بریتنگ کیسے ڈسٹرب ہوتی ہے بسیکلی ریسپریشن چار لیول پر ہو رہی ہوتی ہے انوارمنٹ اور سکن کے درمیان لنگس اور انوارمنٹ کے درمیان لنگس کے اندر الولائی اور کیپلریز کے درمیان اسی طرح کیپلریز اور ڈسٹینیشن سیلز کے درمیان کسی بھی لیول پر اگر آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن یا ایبسورپشن رک جائے تو ہمیں سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں لنگس میں بھی کارڈیک بھی ہسٹرمنک بھی تو ڈسٹینیا کی یہ تمام چیزیں کاز بد سکتی ہیں ڈسٹینیا کی جس میں کارڈیک کاؤزیز ہیں پلمونری کاؤزیز ہیں اس کے علاوہ پیری کارڈیل ایفیوزنز ہیں اس کے علاوہ کانسٹرکٹیو پیری کارڈائیٹس اور وبیسٹی سائیکو جائنیک انیمیا تو یہ تمام چیزیں کاز کر کے ڈسٹینیا کیریٹ کر سکتی ہیں مثلاً کارڈیک میں اگر ہم کلاسیفکیشن کریں تو لیفٹ ہارٹ فیلیر اور رائٹ ہارٹ فیلیر دونوں کی وجہ سے ڈسٹینیا ہو سکتا ہے لیکن دونوں کا پیٹرن نالگ ہوگا رائٹ ہارٹ فیلیر میں ہائپرٹینشن ہے اسکیمک ہائیڈ ڈیزیز ہیں میٹرول سٹینوسس ہے ایرٹک سٹینوسس ہے ریگرڈیٹیشن ہے اس کے علاوہ وینٹیکولر سیپٹل ڈیفیکٹس ہیں اور سکینڈری ایکسٹینسک فیکٹرز ہیں جس میں میٹابولک فیکٹرز ہیں اس کے علاوہ ورم کہیں پیدا ہو جائے تحبو جو جائے انڈوکرانیو کالجیکل ڈیس آرڈرز ہیں ٹاکسیسٹی ہے نیرو مسپلر کاؤزز ہیں اس کے علاوہ کارڈیک میں ڈائیلیٹڈ کارڈیو مایو پیتھی رسٹرکٹیو کارڈیو مایو پیتھی اور پسٹرکٹیو کارڈیو مایو پیتھی یہ سب چیزیں کا ہارٹ فیلیر کا باعث بنتی ہیں جس کی وجہ سے سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو لیفٹ ہارٹ فیلیر میں جسپنیاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب لیفٹ ایٹریم سے بلڈ لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل اس کو ایورٹا کے ذریعے پوری واری میں پش کرتا ہے اگر لیفٹ وینٹریکل فیلیر ہوگا تو وہ پورا بلڈ جو سے لیفٹ آٹریم سے ملا ہے وہ پش نہیں کر پائے گا اور کچھ بلڈ جو ہے وہ لیفٹ بینٹریکل مسٹ ریٹین ہوگا اور سیونٹی ایمل پھر اگلی پش میں آ جائے گا اور سکسٹی ایمل وہ پش کر پا رہا ہے یا فپٹی ایمل پش کر پا رہا ہے تو یہ بلڈ ہر بیٹ میں ریٹین ہوتے ہوتے لیفٹ وینٹریکل فیلیر ہوگا اور جب اس کے پھیلنے کی حد ختم ہو جائے گی تو بیک پریشر کی وجہ سے بلڈ لیفٹ ایٹریم سٹے کرے گا اور اس کے بیک پریشر کی وجہ سے لنگس میں سٹے کرے گا اور پلمنیری ایڈیما ہو جائے گا اور ہائپر وینٹیلیشن یا ڈیسپنیا کی بیماری ہو جائے گی اسی طرح سے رائٹ ہارٹ فیلیر میں ڈیسپنیا کا پاتفے کیا ہے کہ اسکیمک ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے ایتروسکلوسیس ہو سکتی ہے کور پلمنیل ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھیز ہو سکتی ہیں ڈیلیٹڈ کارڈیو مایوپیتھی مختلف قسم کی کارڈیو مایوپیتھیز جو ہیں وہ اس کی وجہ بن سکتی ہیں جبکہ پلمنیلی کاؤزیز کے اندر پلمنیلی سٹین آسیز بیری کاریل ایفیوزن کانسٹرکٹیو پیری کارڈائیٹیز کرانک برانکائیٹیز پلمنیلی ایم فائزیما کرانک اپسٹرکٹیو پلمنیلی ڈیزیز اور کرانک پرانکیال ایس تھما انٹرنسک فیکٹرز کے اندر نیمو جونک نیمو کونیوسیس اور انٹرسٹیشل نیمونیا کچھ ڈرگز ہیں جو ڈیسپنیا کاؤز کر سکتی ہیں اس کے لایبہ ریڈییشن ہیں کانسٹرکٹیو ٹیشو ڈیزیز ہیں اور ہائپر سینسٹیو ٹی نیمونیا کر سکتی ہے اس کے لایبہ میٹیبولک ڈیسور میں سارکو ایسی ڈیسپنیا کا باعث بنتا ہے انٹ سٹیج میں ہم ہر کاؤز کی پیتھولوجی ہم ڈسکس کریں گے کس طرح سے کون سی کاؤز کس پات پی سے جس نیا کر سکتی ہے تو جیسے ہم نے شروع میں کچھ ٹائپ ڈسکس کر لی تھی کہ سانس پھولنے کا جو پیٹرن ہے وہ نین کے دوران ہوتا ہے اور تھوپنیا ہیں جو کہ سپائن پوزیشن کے دوران خاص بیٹھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کے علاوہ پلیٹ اپنیا ہیں جو اپ کے بیٹھنے کی صورت میں سانس پھولتا ہے اس کے علاوہ ٹرپ اپنیا ہیں جو کہ لیٹرل پوزیشن لینے کی وجہ سے سانس پھول رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریک اپنیا ہیں جس کے اندر بہت تیز تیز سانس چل رہا ہوتا ہے اور یہ ان ڈیزیز کے اندر آبس ٹرکٹی پولماری ڈیزیز اور اس کے علاوہ پلیٹ اپنیا جو ہے وہ لیفٹ ایٹریم آگزیما اور ویل ثرومبوس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ٹرپنیا جو ہے وہ بھی مختلف قسم کی تھائیرویڈ کی ڈیزیز کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹریک پوری طرح سے بلڈ جو سرکولیٹ نہیں کر پاتا اور پلمناری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس پھولنے کی شکایت ہو جاتی ہے جو کہ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیریکارڈیل ایفیوزنز ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں سی ٹی اور بلڈ سی بی سی کے ذریعے سے پتا چل جاتے ہے اس کے پیتھولوجیکل پکچرز ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کارڈیک ٹیمپونیڈ اور کانسٹکٹی پیریکارڈائیس بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے لیفٹ ہارٹ فیلیر یا ہارٹ فیلیر اور ہارٹ فیلیر کے اندر کنجسٹی ہارٹ فیلیر اور لیفٹ فیلیر کی وجہ سے ڈسنیا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس آئینوٹک سائینووسیز کے اندر بھی کنجسٹی ہارٹ ڈیزیز کے اندر ڈسنیا ہوتا ہے اور پلمنری ویسکولر ڈیزیز اور ویلیور ہارٹ ڈیزیز میں جس میں میٹرل سٹینووسیز اور پلمنری ویلف کی سٹینووسیز کی وجہ سے ہمیں ایمبولیزم کی وجہ سے بھی ڈسنیا دیکھنے میں آتا ہے لنگز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کرونک برانک آئیٹیز اور ایمفائزیما جو ہے وہ ڈسنیا موسٹ کومن ڈیزیز ہیں جو کہ ایئر وی آپسکشن کر رہی ہیں ڈسنیا جس میں سانس کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں یا سانس کی نالیوں میں پانی بھر گیا یا سانس کی نالیوں میں ہوا بھر چکی ہے اور جس کی وجہ سے ایکس چینج آف گیس گیا ہے اور ہمیں آلٹیمیٹلی ڈسنیا فیس کرنا پڑ آئیٹکم کیا ہوگی ابنورمل وینٹیلیشن ہوگا پر فیشن ریشو ڈسٹرب ہو جائے گی ہائپ آکس آ ہو جائے گا اور ہائپ وینٹیلیشن ریفلیکس کر کے ڈسنیا کوز کرے گی آہ ہارٹ فیلیر کا پات فی ہم نے آپ سے جیسے ڈسکس کیا کہ رائٹ ہارٹ فیلیر کے اندر جیسے ہمارے پاس بلڈ آرہ ہے سپیریر وینہ کیوا سے اور لیف وینٹری آہ انفیریر وینہ کیوا کی ذریعے سے بلڈ آرہے اگر یہ بلڈ آنے کے بعد پھر آہ رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں آتا ہے اور رائٹ وینٹریکل سے یہ آہ اکسیجنیشن کے لیے لنگز میں چلا جاتا ہے تو اگر یہ بیک پریشر آہ بڑھ جائے اور یہ یعنی کہ جو ہے آنے بلو آئیٹ ہارٹ فیل جو ہے وہ اس ساری سرکولیشن کو منٹین کرنے کے لیے تو آلٹی میٹلی پلمنری آرٹریز جو ہیں وہ آہ ان کو بلڈ نہ ملنے کی ویجے سے کولیپس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسپنیا کوز کرتا ہے اور لیف انٹیکل میں جیسے ہم نے کہا کہ لیف انٹیکل فیلیر کی ویجے سے بیک پریشر بڑھتا ہے اور پلمنری ایڈیما ہوتا ہے اور پلمنری ایڈیما کے نتیجے میں ہمیں جیسپنیا ملتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ فیلیر کی یہ ساری کی ساری قوزیز آپ کے سامنے ہیں کہ کیپلری سٹریس بڑھ گیا ہے کیپلری اور لنگ کے درمیان میں ایک چینج آف گیس گیا ہے اس کے علاوہ ڈیسٹولک فنکشن اگر ڈسٹراب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بیگ پریشر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سوڈیون اور واتر ریل ٹینشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہائیپر وولومیا ہو جاتا ہے اور ہائیپر وولومیا ایڈیما کوز کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہائیپر وینٹی لیشن دیکھنے میں ملتی ہے تو یہ رائٹ ہارٹ فیلیر کی آپ کو بیک پوری کی پوری آپ کو کنجیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ لیفٹ ہارٹ فیلیر میں پوری کنجیشن کی وجہ سے ہمیں کپ ریفلیکس اور سپوٹم اور یہ پروکزیمیل نوکچورنل ڈسنیا جو رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتا ہے دن میں چلنے پھرنے سے ریزول ہو جاتا ہے اس کے مختلف قسم کی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی اور پین شروع ہو جائے گا جس میں پیشن کو پلمری کنجیشن ہے جس کے رئیسے کاف ہیں ویز بلٹ اور ٹریکیپنیا یعنی تیز تیز سانس لینا اور پین کے ساتھ سانس لینا اس کے علاوہ ٹیکی کارڈیا اور ذرا سی بھی اس کے نیلے ہو جائیں گے اس کو ہم سائن آس کہتے ہیں جس میں آکسیجن پوری بلڈ میں ایبزورب ہوئی اور سیچوریشن کی وجہ سے یہ دیکھنے میں آرہا ہے تو یہ آور آل سائن سیمٹمز آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دائیلیٹ پیپلز ہیں ڈسکنیا اور کف سائن سیمٹمز کے ساتھ مریض چل رہا ہوتا ہے لیف ہار کی وجہ سے ہائپر تینشن میں ای 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 طرح سے ڈی ور نہیں ہو پاتی اور مریض اکسیجن کی سیچوریشن کی واجہ سے اکسیجن کی کمی کی واجہ سے تیز تیز سانس لے جاتا ہے یہ جنیٹک بھی ہو سکتا ہے اور انویرمنمنٹل بھی ہو سکتی ہیں کہ مریض اگر لیفٹ کے اندر ہے یا ایسی جگہ حجوم کے اندر ہے جہاں اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو ایسے ایتھرس سکلوسیز جب بہت کرونک ہو جاتا ہے ہائپر ٹینشن کرونک ہو جاتی ہے تو ایسے مریضوں کا لوگوں میں حجوم میں رہنا ایک مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو سانس پھولنے کی شکایت ہو جاتی ہے اور مریض تیز تیز سانس لیتا ہے تو اسکیمک ہار ڈیزیز میں بھی ایتھرو سکلوسیز ہی ہے اور میو کارڈل انفرکشن اسکیمک ہار ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر پیشن تیز 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 سانس لے رہا ہوتا ہے سن کو بھی ہو جاتا ہے پسٹرل ہائپو ریٹ جو وہ اس کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیز ہیں اس کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے جس کو انگلی رکھ کے بھی بتا سکتا ہے اور کیونکہ جس ٹیشو میں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے تمہارے جو کارڈیک سیل ہیں وہ اکسیجن سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو ذرا سی اکسیجن کی کمی جو ہے وہ کارڈیک ٹیشو میں پین کرتی ہے اور آلٹیمیٹلی سیویر چس پین کے ساتھ جس نیا دیکھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ ایترو سکراوس سے ایک ہائپر لیپی ڈیمی ہیں ہیں کہ ٹیونی کا میڈیا اور انڈیشیا میں یہ لیپیڈز کے جو مالیکل زیادہ جمع ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آرٹریز کا جو ہوتا چلا جا رہا ہے اور جس بھی برین کے یا ہارٹ کے جس پارٹ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہوگی اس میں اس طرح کی علامت ہمیں دیکھنے میں ملیں گی تو اس کے علاوہ ڈائیابیٹیز ہیں ڈائیابیٹیز میں کیٹو ایسیڈوسیس ہو رہی ہوتی ہے اور ایترس کروسیس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہائی بلڈ گلوکوز جو ہے وہ آرٹریز کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی سسٹمز کے اندر ہمیں یعنی کشکایات ملتی ہیں انکنٹرول ڈائیابیٹیز میں اکرانک ڈائیابیٹیز میں خصوصا ٹائپ ون میں ہمیں پولی ڈیپسیا پولی فیجیا لیتھارجی ویٹ لوس اور اس کے علاوہ ریسپیریٹری ڈیسیزن کوزمل بریتھنگ ہمیں ملتی ہے گیسٹرک میں ناوزیا واربڈنگ پیٹ میں درد اس کے علاوہ اس کی ایسی ٹون کی سمیل آتی ہے باز اوقات کی ٹون کی سمیل داری ہوتی ہیں بلرڈ ویجن ہو رہا ہوتا ہے تو ڈائیابیٹی کے اندر یہ نیرو پیتی نیفرو پیتی اور اٹینو پیتی کی ساری کی ساری ہمیں سائن سیمٹمز دیکھنے میں ملتی ہیں ڈیسنیا کے ساتھ اس کے علاوہ ہاپ پیر کولیسٹریمیا ہے جو ہم پہلے ڈسکس کو چکے کہ جس بھی آرٹریز میں کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن زیادہ ہوگی وہاں کے ٹیشو کو اوکس جن کی سپلائی کم ہوگی اور اس ٹیشو سے ریلیون کمپلین سمیں دیکھنے میں ملیں گی میٹرل سٹینوسیس میں کیا ہوتا ہے سٹینوسیس دو ٹرم ابھی ہمارے سامنے آئیں گی ایک سٹینوسیس اور ایک میں ریگرژیڈیشن سٹینوسیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے کارڈیک وال کا جو فلیپ وہ تھک ہو جاتا ہے دبیز ہو جاتا ہے تو ابھی پورا بلڈ لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں کمپلیٹ آنی پاتا تو وہ ویل بیند ہو جاتا ہے اسی طرح سے ابھی رائٹ سائٹ سے رائٹ ایٹریم سے پورا بلڈ رائٹ وینٹریکل میں شپ نہیں ہو پاتا کہ وہ ویل بلوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیک پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے لنگس میں اور باڈی میں اور ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کے علاوہ بیکٹیریل انڈو کارڈائیٹیز ہے اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ویل ب کے اندر مختلف ویجیٹیشن ہو گئی ہیں انفیکشن ہو گئی ہیں انفلمیشن ہو گئی اس کے نتیجے میں اور اس بیکٹیریل انڈو کارڈائیٹیز کے نتیجے میں بھی ہمیں مختلف قسم کے بند بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایپسیس ٹروک اور ہارٹ اٹیک کے چانس بھی اس میں بڑھتے اس کے علاوہ کلسیفکیشن ہے میٹرل ویلو کی جو آپ مختلف صورتیں دیکھ رہے ہیں کلسیفکیشن کی حالت تو کلسیفکیشن میں مصص کی وہ لوس ہوتی چلی جاتی ہے اور جتنا ہارٹ کے اوپر پریشر آتا ہے اس کو پھیلنے کیلئے وہ اتنا نہیں پھیل پاتا جس کی وجہ سے لنگز کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ کمپلیٹ کلوز ہو جاتا ہے اور اس کی ہمیں پری ڈسپوزنگ کاؤز میں ٹانس لیرنج آئیٹیز فرنج آئیٹیز جیسی کمپلین ملتی ہیں اس کے علاوہ آرثریل جی اور فیور بھی ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ سیپٹل ڈسورڈرز آ آب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیپٹل ڈسورڈرز آ وہ آلٹی میٹلی وہ ہی پاتھوے ڈسٹرپ کر رہے ہیں جس بلڈ کی پلم لری سرکولیشن جو ہے وہ بیک پریشر کے زیر سے ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور ایک شنج آف گیس ڈسٹرپ ہو رہا ہے جس کی جا رہے تو اگر یہ بہت زیادہ ایوٹا میں اگر سٹینوس ہو گئی تو بیک پریشر بڑھتے چلے جاتے ہیں لیف رنٹریکل میں پریشر بڑھے گا لیف رنٹریکل سے رائٹ ایٹریم میں بڑھے گا اور پلمنری ہائیپر ٹینشن ہو گی اور پلمنری ایڈیما کی وجہ سے ہوگی اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہے ایکیوٹ ریومیٹک فیور اس میں پیشن کے آرثر ریلجی آئے اور اس کے بڑے جوائنٹ کے اندر سیویر پین ہوتا ہے اور یہ فیور کیونکہ آٹومین ڈیزیز کیا اس لیے یہ نورمن جیسے یا انٹی پائریٹک ڈرگ کو ریسپونڈ نہیں کرتا اور اس میں جب تک انٹی میٹابولائٹک جیسے پغیر نہ دی جائیں اس وقت تک یہ پین ریلیف نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آرثر ریلجیا بڑھتا چلا جاتا ہے اور آٹومین ڈیزیز ہے جس کے اندر ٹینڈین آئیٹس بھی دیکھنے میں آتا ہے جوائنٹ پیر ہے اور اس کے علاوہ ریڈ لائن لنپ سکن پہ دیکھنے میں آتے ہیں اور مختلف قسم کی ویکنیس شورٹ آف بریت اور ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پین کی وجہ سے پیرا سیمپیترک جس 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 ٹیویشن ہو جاتی ہے جتنی اسی ٹائل کولین لنگس کو چاہیے کمپلیٹ ایکشن پوٹینشل جنریٹ کرنے کے لیے کانٹریکشن کے لیے ریسپیرائٹی مصرز کو چاہیے لنگس کو چاہیے اس کی پیران کائمہ اتنی پیرسیمپیترک سپلائی سرونگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آلٹیمیٹ لی ڈس پیور میں پین کی وجہ جیسے دیکھنے میں آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورمال ویل میں تو آلٹیمیٹ برانکیل پریشر جو بڑھ جاتے ہیں اور جس نیا دیکھنے میں آتا ہے آلٹیمیٹ آلٹیمیٹ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ بھی پلمری سرکولیشن کو بلوک کر رہی ہے اس جیسے سٹینوسیس میں دبیز ہو گئے تھے موٹے ہو گئے تھے تو ریگرڈی ڈیشن میں پتلے ہو جاتے ہیں تو جب وہ کلوز ہوتے ہیں تو کمپلیٹ کلوزر نہیں ہو پاتا جب بلڈ جیسے لیفٹ ایٹریم سے لیفت فنٹریکل میں آتا ہے تو لیفت فنٹریکل پانپ کرتا ہے تو ایوٹ میں جاتا ہے لیکن فلاپ اوپر کے کھلے ہوئے ہونے کی وجہ سے کچھ بلڈ جو وہ اوپر لیفت ایٹریم میں بھی چلا جاتا ہے تو اتنی دیر میں لیفت ایٹریم سے اگلا بلڈ پوش ہو کر لیفت ٹینٹیکل میں آرہا ہوتا آنے والا بلڈ اور جانے والا بلڈ جب ٹکلاتے ہیں ان کمپلیٹ کلوزر آف دا میٹرل ویلف کی وجہ سے تو اس ساؤن کو ریگر جی ڈیشن کہتے ہیں تو یہ فلاپ کے تھن ہونے کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کمپلیٹ کلوزر تھا اس تھوڑا سا بلڈ واپس لیفت ایٹریم میں بھی چلا گیا اور پھر یہ مختلف قسم کی پلمری سرکولیشن جو ہے وہ ڈی کمپنسیٹیڈ ہو جاتی اور ہمیں ڈیسنیا دیکھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ انیورو ایوروٹک ڈیسنیا یا اکٹیزیا یہ ایک ڈیسورڈر ہے جس کے اندر مختلف قسم کی شیپ سمیں آ کارڈیک نکل اس کو ہم کارڈیک نکل کہتے ہیں اس کارڈیک نکل کی شیپ کنجن آٹل ڈیسورڈر کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلیڈ فلو پوری باڈی کے اندر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پاتا اور بیگ پریش بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں دیکھ نے میں ملتا ہے اور اس طرح سے انڈو کارڈ آئیٹیز ہیں اور انڈو کارڈ آئیٹیز کے اندر بھی ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جو کارڈی ایک مسئل ہیں ان کے اندر ان فلیمیشن ہو جس کی وجہ سے بیگ پریشر بڑھتے ہیں اور بیگ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ہمیں ڈسپنیا دیکھنے میں ملتا ہے اس طرح مارفن سینڈروم بھی ایک آٹو امین ڈیزیز ہے جس کے اندر ہمیں پروٹین سنتیسز جو ہے وہ یعنی کہ وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کے جوائنس میں ہمیں پین ملتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں بعض وقت بہت سارے پیشنٹ میں ہمیں ہائپوکسی کنڈیشن اور مختلف قسم کی ڈیزیز دیکھنے میں ملتی ہیں تو یہ بھی پین اور فیور کی وجہ سے ہمیں ڈسپنیا کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر پورا سکیلٹر ڈسٹر ہوتا ہے آئی ڈسٹر ہوتی ہیں سارے سارے ٹیشوز ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے فنکشن ڈسٹر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرفورمنس بھی آؤٹکم بھی ڈسٹر ہو جاتی ہے آس جس میں آپ دیکھیں کہ بریجرل بون ڈیزیز ہے ریئر جنیٹک ڈسٹر ہے یہ مومن اور اس کے اندر پرسن چانس پاسم آن جین اور ڈیزیز چلرن اور اس کی خاص علامت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہڈییں ٹیڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں بون ڈی فارمیلٹی ہمیں دیکھنے ملتی ہیں اس کے پہلے اس معنی میں کالیجن ڈیزیز بھی کہا جاتا تھا اس کے علاوہ رومیٹک فیور کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہمیں ٹانس لائٹیز چلرن جائٹیز چیز ہوتی ہیں ایمیون کمپرومائز ڈیزیز ہے اور اس کے اندر فیور ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سپلیس میں بھی سپلیس ایک ڈیزیز ہے جس کے اندر ایور ٹائٹیز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پلمانری بیک پریشر بڑھنے کے ویر سے کارڈیو مایوپیتھی ہیں کارڈیو مایوپیتھی وہ چیز ہے جس کے اندر صرف مسل کے اندر انفلمیشن ہے مسل جوہیں وہ کارڈیو مسل جوہیں وہ ڈسٹراب ہو رہے ہیں ان کی آرٹیریل سپلائی یا وینس سپلائی یا ان کی کوئی ممبرین ڈسٹراب نہیں ہو رہی خاص صرف مایوکارڈیوم کی ڈیزیز کو مایوکارڈیو پائی کہتے ہے تو اس کی تقریبا پانچ قسمیں ہیں جو میوکارڈیو ہو جاتی ہے رسٹرکٹیو ہوتی ہے اور ہائپر ٹروپی ہوتی تین طرح کی بیسک مایوپیتیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسل وہ ڈائیلیٹ ہوئے ہیں اور ڈائیلیٹ ہونے کی وجہ سے سرکولیٹری بیلنس کری ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سارے جو چیمبر ہیں وہ مسل بہت زیادہ پھیل گئے ہیں جس کی وجہ سے ان میں انفلمیشن ہوئی ہے اور چیمبر شورٹ ہو گئے ہیں اور پورا بلڈ ان کے اندر فلو نہیں کر پا رہا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسٹرکٹیو کارڈیو ماہ پہ تھی ہے جس کے اندر ایک حد تک بلڈ آ پاتا ہے اور اس کے بعد جو وہ ویلف کلوز ہو جاتے ہیں اور مسل ان کے اندر اتنی چیمبر میں جگہ نہیں ہوتی مسل کے پھیلنے کی وجہ سے پورا بلڈ آکے پورا بلڈ باڈی میں سرکولیٹ ہو سکے تو اس کی کارڈیو میپیتھ کی مختلف کاسیز ہیں جیسے مائیلی سرجری سنال لوفلر سنو اور ان سب چیزوں میں کارڈیو میپیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رسٹکٹیو کارڈیو میپیتھ اور بلڈ کے فلو ڈسٹراب ہو جاتے ہیں رائٹ ہارٹ فیلیر کو ہم پہلے بھی ڈسکرس کر چکے ہیں بیک پریشر رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں چیمبر بڑھ رہے ہیں پورٹل ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے ہارٹ فیلیر ہو رہے اور اس کی وجہ سے آہ کار پولمونیل جیسی سیمٹم آتے ہیں کار پولمونیل ایک ٹرم ہے جس میں ہارٹ اور لنگ ستون مل کے جب آہ ڈسٹراب ہو جائیں تو اس کار پولمونیل کہتے ہیں جس میں فیٹیگ ہوتی ہے پریفر بڑھ جاتا ہے پوری باڈی میں سائٹیز ہو جاتا ہے لیور سپلین ہوجاتے ہیں ڈیپنڈنٹ اڈیما ہو جاتا ہے اور ویٹ گین ہو جاتا ہے جی آئی ڈسٹریس ہو جاتا ہے جی جی ہیں وہ جی دکھائے جا رہے یہ بڑھ جاتے ہیں اور نتیجے میں رائٹ ہرٹ فیلیر میں دیکھنے میں ملتی ہیں اس طرح سے آرٹیریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہیں اور آرٹیل سیپٹل ڈیفیکٹ کی وجہ سے بھی سرکولیٹری ہم بیلنس ہو رہے ہیں اور یہ کارڈیو مایوپیتھی کی ساری ٹائپ آپ دیکھ جس میں موسیل بہت ویک اور تھن ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کی مایوپیتھی ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کی سرکولیٹری ایمبیلنس فیپروں میں سانس اور خون کی گردش کو آبسٹیک کر رہے ہیں اور دیس میا کاؤز کر رہے ڈراغ انڈیوز کارڈیو کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور سٹریس ہیں مختلف قسم کے بیس بھی ہے اس کے علاوہ کارڈیو جینک ایکسپریشن بھی ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنس بھی ہیں سوڈیم وارٹر پوٹیشیم کی ایمبیلنس کی وجہ سے بھی جس ہاری کیلشیم ایمبیلنس کی بھی ہو سکتا ہے اور پولمنیل فیلیر آئی ہائٹ سائد بکا لونگ ٹرام ہائی بلد پیشر تو رائی ہائٹ فیلیر کی وجہ سے پیریفرل ایڈیما میں دیکھنے میں ملتا ہے سوڈیر کو یا بھائک فلو بھلتا تو سیریبل ایڈیما ہو جاتا ہے اور انفیر میں کہ بھائک جو اگر بلیڈ فلو اگر رکھتا ہے تو ہیپیٹک بلیڈ فلو جو ہے وہ مل جاتا ہے جس سے ہیپیٹو میگیلی ہو جاتی ہے اور پورٹل ہائپرٹینشن ہو جاتی ہے اور لیگ کے اندر ایڈیما میں دیکھنے میں ملتا ہے اور اس کی اوورال پکچر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پکچر بنتی ہے کاؤزز آپ دیکھ رہے ہیں سیو پی ڈی کرونک بلیڈ پیشر اور سسٹک فائیبروسیس ہو جاتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہم ڈائیوریٹکس دیتے ہیں آکسیجن لگانی پڑتی ہے بوستیٹین دینی پڑتی ہے اور کیلشیم چینل بلوکرز بھی دینے پڑتے ہیں باستیٹ میں اسکیمک ہارڈ ڈیزیز جس کے اندر وہی ویسکولر ڈیس آرڈرز ہے آرٹریز کے اندر ہماری فیٹ کی ڈیپوزیشن جو ہے وہ کاؤز بنتی ہے جس میں دس سے پندرہ سال کی ہمیں ہائپرٹینشن کی ہسٹری ملتی ہے اور یہ آپ کے سامنے آلٹیمیٹلی تھرومبوس بننے شروع ہو جاتے ہیں پلیٹ لیٹ سیگریگیشن شروع ہو جاتی ہیں اور کمپلیٹ کلوجر ہونے کی وجہ سے اسکیمیا اور نیکروسیس اور کے انفرکشن دیکھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ پلمنری ویلف کی سٹینوسیس اگر ہو جائے تو بھی بیک پریشرز بڑھتے ہیں اور بیک پریشر آلٹیمیٹلی پلمنری ہائپرٹینشن کریئٹ کرتے ہیں کانجنائٹل ہارڈ ڈیزیز ہیں اس میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ شنٹ اٹریل سپٹل ڈیفیکٹ پھر وینترکل سپٹل ڈیفیکٹ اور پیٹنٹ ڈکٹس آرٹری آسس اور یہ ساری کی ساری چیزیں آلٹیمیٹلی پلمنری سٹینوسیس بیک پریشر بڑھنے کی وجہ سے ہماری پوری رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ کی طرف جو سپلائی جاری ہے پیٹنٹ ہو جاتی ہے یا بلوک ہو جاتی ہے اور بیک پریشر کی وجہ سے جس کی وجہ سے ڈسٹنیا ہمیں دیکھنے ملتا ہے تو منیجمنٹ آب ڈا کارسٹینویٹ ٹیومرز تو ابھی ہم کارڈیک کاؤزز ہی ڈسٹنیا کی ڈسکس کر رہے ہیں اور نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم پلمنری کاؤزز اور سینیکٹ لیکچر میں ادر دین پلمنری کاؤزز کو ہم ڈسکس کریں گے اور سانس پھولنے کی بیماری کو ہم اس طرح سے بھی اگر میر کریں کہ جیسے ہم نے لاؤز آف نیچر کو ڈسکس کیا تھا کہ پہلا موسم ہمارا جنوری اور فروری کا جو ہے وہ خوشکی پیدا کرتا ہے اور یہ خوشکی جو ہے وہ الاسٹیسیٹی مسلز کی ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مسلز میں پھیلنگ کی استعداد کم ہو جاتی ہے آرٹریز میں اور مسلز میں اور دوسرے نمبر پہ آرٹریز کے مسلز میں اور اورال مسلز میں بھی تو خوشکی کی انتہا قدرت گرمی میں تبدیل کرتی ہے تو اپریل سے جولائی تک موسم گرم ہو جاتا ہے اور گرمی کی انتہا تری پیدا کرتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شدید گرمیوں کے بعد برسات کا موسم آ جاتا ہے اور برسات کی انتہا سردی پیدا کرتی ہے یعنی تری کی انتہا سردی پیدا کرتی ہے اور سردی کی انتہا پہ خوشکی پیدا کرتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ویزلز پہ ہمارے انوائرمنٹ کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے اگر خوشکی کی انتہا ہوگی تو میری اس کو گرمی بہت زیادہ لگے گی اور وہ گرمی برداشت نہیں ہوگی ایسیڈ لیول باڈی کے اندر بڑھ جائیں گے اور وہ ایسیڈ ایریٹی بیلیٹی کریٹ کرے گا اور وہ ایسیڈ کیٹو سیڈوسیس سے بھی ہو سکتا ہے وہ لیکٹک ایسیڈ سے بھی ہو سکتا ہے وہ بائل آئینن کانجوکیٹڈ بائل روبین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسیڈ کس وجہ سے باڈی میں بڑھ رہا ہے یا انٹیک زیادہ ہے یا کسی میٹابولک ڈیسورڈرز کی وجہ سے وہ ایسیڈ بڑھ رہا ہے تو جب ایسیڈ کا انفلیکس بڑھ جائے گا تو ایریٹی بیلیٹی بڑھ جائے گی پیشن کو پیاس بہت لگے گی لیکن پانی پینے سے پیاس نہیں بجھے گی بلکہ ایڈیما ہوگا پیٹ فلنا شروع ہو جائے گا اور پانچ منٹ کے بعد دوبارہ پیاس لگ جائے گی تو یہ علامتیں اگر ہیں تو یہ سوداوی دمہ یا سوداوی زیکو نفس کہلاتا ہے اس میں ہم خوشک غزائیں یعنی ڈائٹ نمبر ون اور ٹو کو سخت پرحیز بتاتے ہیں اور ڈائٹ تھری اور فور یعنی ادرک کا کہوہ زیتون کے تیل کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ مغزیات کا استعمال مثلا اخرور پستا چلغوزہ اس طرح کے مغزیات دیا جاتے ہیں اس میں کاجو اور مون پھلی کو سختی سے پرحیز بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ چاول چکان تھنڈا پانی مٹھائی کولڈرنگ کو بھی سختی سے بنا کیا جاتا ہے اور پیشن کو زیادہ اگزرشن کرنے سے بنا کیا جاتا ہے کیونکہ اگزرشن سے اگر تکلیف بڑھ جائے اور ریسٹ کرنے سے بلکل ٹھیک ہو جائے تو یہ سوداویت کی علامت ہے اگزرشن سے اگر سانس پھولنا زیادہ ہو جائے اور ریسٹ کرنے سے 50% کام ہو جائے تو یہ سفرابی اور دموی علامتوں میں آتا ہے اور اگر اگزرشن کرنے سے سانس ٹھیک ہو جائے مالش کرنے سے مساج کرنے سے چلنے پھرنے سے وک کرنے سے بہتری محسوس ہو اور ریسٹ کرنے سے یا تھنڈے کمرے میں بیٹھنے سے تھنڈا پانے پینے سے سانس پھولنا شروع ہو جائے تو یہ بلغمی ذی کو نفس کہلاتا ہے تو پیشن کی سمٹمز کو میر کیا جائے اس کی پیتھو فیزیولوجی کو ٹیمپرمنٹ سے کورلیٹ کیا جائے اور کورلیٹ کرنے کے بعد ٹیمپرمنٹل ایکشنز لیے جائیں جب تک ہم نظام قدرت کو نہیں سمجھیں گے کہ بیماری پیدا ہونے کے ذابطے کیا ہیں اور بیماری ٹھیک ہونے کے ذابطے قدرت نے کیا متعین کیا ہیں ہم اپنی پیشنٹ کو صحت سے ہم کنار نہیں کر سکتے لہٰذا سیلولر لیول پر جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان میں ارلی سیمٹیمیٹک آپ کو ریلیف ملے گا برونکو ڈائیلیٹر دینے سے انٹی اسٹرمین دینے سے انٹی انفلمیٹری سٹیرویڈ دینے سے ارلی سیمٹیمیٹک ریلیف ملے گا فوراں ملے گا لیکن ہائی ریلیپس ریٹ ہوگا اور وہ ہائی ریلیپس ریٹ پیشنٹ کو مزید کمپلیکیشنز کی طرف لے جائے گا اور پھر اس کو غزاؤں کا اور دوسری چیزوں کا اثرات بھی اتنے آسانی سے ٹھیک نہیں کر پائیں گے لہٰذا جیسے قدرت نے دیکھنے کا ایک راستہ مقرر کیا ہے سننے کا ایک راستہ مقرر کیا ہے بولنے کا ایک راستہ ایسے شفاہ کا بھی ایک ہی راستہ مقرر کیا ہے تو طبیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک سانس پھولنے کی بیماری میں فوراں برونکو ڈائیلیٹر بیزو کنسٹرکٹر یا بیٹا ایڈرنرجک دوائیں نہ دے بلکہ تشخیص پر غور کیا جائے کتنی واسک ڈیفرنشل ڈائیگنوزیز ہے ایک سانس پھولنے کی اگر یہ ساری ڈیفرنشل ڈائیگنوزیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی تو ہم اپنے پیشن کو شفاہ سے کیسے ہم کنار کر پائیں گے سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایک کمپلین کے بیک گراؤنڈ میں سینکڑوں کوزز ہیں ڈیزیز کی صورت میں میٹابولیزم کی صورت میں انوائرمنٹل کاؤزز ہیں نیوٹریشنل کاؤزز ہیں اب اگر کسی طبیب کو اس سارے ڈیفرنشل ڈائیگنوزیز ٹیبل کے اوپر کمانڈ نہیں ہے اس کی سپیسیفک سائنس سیمٹرمز اس کی گولڈ سٹینڈرڈ انویسیگیشنز اس کو اگر نہیں معلوم تو وہ صحیح ڈرگ کیسے چوز کر پائے گا اور صحیح پریز مریض کو کیسے بتا پائے گا لہذا ہم سوداوی حالتوں کے دمے میں عموماً جوارش زنجبیل اور کرس پودینہ کا استعمال کراتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ کرونکس سولتوں میں لوگ مختلف قسم کے لوگ زافرانی کا استعمال کرواتے ہیں اور سفراوی حالتوں کے اندر لوگ بہدانہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ جوارش جالنوس بھی سوداوی حالتوں میں جوارش جالنوس صبح نہارمو اور بادے گزادی جاتی ہے کرونک کیسز میں اور ارلی کیسز کے اندر جوارش زنجبیل سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے سوداوی حالتوں میں اور سفراوی دموی حالتوں میں ہم مریض کو بنفشہ گاؤ زبان اور اسلحصوص کا کہہوا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے بہت صورتوں میں اگر ڈرائی کاف ہے تو سونف اور الائچی کا کہہوا بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور ادرک سونف اور پودینے کا کہہوا بھی سوداوی حالتوں میں بعض وقت فائدہ کرتا ہے اور سفراوی حالتوں میں عموماً سونف اور الائچی کا کہہوا بھی زیادہ فائدہ مند اور برگے بانسر کا کہہوا بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے بلغمی صورتوں میں مریض کو لوک کتاں انتہائی مفید ہوتی ہے لوگ سپستان خیار شمری بھی مفید ہوتی ہے گرم پانی میں ہم ملاکے دے سکتے ہیں بعد اگزہ جوارش کمونی بھی دے سکتے ہیں اور انجیر انتہائی بلغمی دمے میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے لانگ دارچینی کا کہوہ بھی بلغمی صورتوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ لانگ کی سٹیم لینا بلغمی حالتوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جبکہ سفراوی حالتوں میں کلزوم یا وکس ویپروپ کا پانی گرم پانی میں ڈال کے اس کی سٹیم لینا بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے تو اصول کے مطابق علاج کرنا ہمیں ہر خلط کے منزج مسئل اور تبرید ہمیں معلوم ہونے چاہیے تو عطیبہ اکرام نے بلغم صودہ اور سفرا کے منزج مسئل اور تبرید متعین کیے جبکہ دموی امراض میں معدلات الدم کا بہت تفصیلی ذکر گیا گیا ہے اور معدلات الدم کے ساتھ مصفیات اور مصفیات کے بعد اس کا تنکیہ ہم فسد یا حجامہ کے ذریعے کریں تو مریض انشاءاللہ شفا سے مکنار ہوگا بہت شکریہ جزاکاللہ